ہٹرل جی آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ آپ کے جندہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کو آپ کم ہندوستانی سمجھیں یا بی گریٹ سٹیزن سمجھیں لیکن بی جے پی کا جو امبیکل کال جو رشتہ جلا ہوئے آر اس اس سے آر اس اس کی تو صاف یہ فلوسفی ہے یہ کاغذ پر لکھی ہوئی فلوسفی یہ رائے کی بات نہیں ہے یہ چاہے ڈاکٹر ہیڈگیر وال نے لکھا ہو چاہے گروہ گلوالکر نے لکھا ہو وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایسا کوئی آدمی جو ایسے ریلیجن پر یقین رکھتا ہے جو اس ملک سے باہر شروع ہوا تھا وہ پورا ہندوستانی نہیں ہے تو یا تو آپ اس فلسفے سے رشتہ توڑ چکے ہیں ان لوگوں سے رشتہ توڑ چکے ہیں اور اگر ہے تو پھر کیسے آپ نبھائیں گے دونوں باتوں کو دیکھیں سنگٹھن الگ الگ ہیں ان کے سوچنے کے طریقے بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں مگر میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان میں کوئی سنگٹھن یہ سوچتا ہے کہ مسلمان اس دیش کے کم ناغرک ہیں تو ان کے کاغذ پر لکھا ہوا ہے جی نہیں انہوں نے ان کی جو بات ادرت کی جاتی ہے وہ بہت پہلے لکھی ہوئی بات ہے تو اب اس کے بعد انہوں نے جو کچھ لکھا ہے انہوں نے لکھائے اس کی طرف توجہ نہیں جا رہی ہے جان بوچ کر اس کو آنکھ سے اوجل کیا جا رہا ہے انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ جو ہندوستان میں رہتا ہے ہندوستان کا ناغرک ہے اور ہندوستان سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ برابر کا برطا ہوگا مذہب کے آدھار پر چھوٹا بڑا نہیں سمجھا جائے گا اور جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کا سوال ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب بھارتی جنتہ پارٹی کی چرچہ ہوتی ہے تو پھر اور سنگٹھنوں کو بیچ میں لانے کی کوشش کیوں ہوتی ہے اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب چوئیس تھی ڈبل میمبرشپ کو چھوڑنے کی تو جنتہ پارٹی کو توڑ دیا بھارتی ہے جنتہ پارٹی نے لیکن آرہست سے رشتہ نہیں توڑا تو اس کو مطلب یہ ہے کہ رشتہ بہت اہم ہے تو اس کی تو ہم بات کریں گے نہیں دیکھیں وہ ایک الگ کہاری ہے ہم نے جنتہ پارٹی نہیں توڑی جب جنتہ پارٹی بنی نہیں میں یہ نہیں کہ習ہ رہا تھا نے توڑی وہ بات نہیں وہ ٹاپک نہیں یہ ہے کہ آپ نے آرہست رشتہ نہیں توڑا کسی بھی صورت میں اور آپ نے کہا وہ تو ہم نہیں کرہے نہیں نہیں وہ رشتہ strikesوں کا رشتہ ہے سب سب بی جی پی والے آرہست میں نہیں جاتی بی جی پی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جیسے جیسے بی جی پی بڑھ رہی ہے ایسے لوگوں کی تعداد بڑھنے والی ہے جو کبھی رسیس میں گئے نہیں جن کا رسیس سے کبھی سمبند نہیں رہا will you allow a bjp member to be a card holding member of a communal muslim organization i don't know if there are any muslim organizations which issue cards but our members are free to join any or a community organization they like there is no bar محمد علی جنہ نے 9 august 1947 کو ڈلی میں ایک سپیچ کی تھی اور یہ کہا تھا کہ پاکستان تو اب بن رہا ہے اور وہ سیکلر ہوگا اور اس میں ہندو اور مسلمان سب برابر ہوں گے اور پارسی اور عیسائی سب برابر ہوں گے ایسا تو کچھ ہوگا نہیں پاکستان اس لیے کہ جنہ نے پاکستان بنانے کے لیے جن پاورز کو انلیش کیا تھا وہ اسے سیکلر بننے نہیں دیتی bjp کی شاید نیت ہو کہ وہ سیکلر ہی سسٹم رکھے گی لیکن پاور حاصل کرنے کے لیے جن تتوں کو اور جن ایلیمنٹس کو اس نے انلیش کیا ہے کیا وہ اسے سیکلر سماج بنانے کی اجازت دیں گے دیکھیں بھارت سیکلر ہے تو bjp یا rss کی وجہ سے نہیں ہے اس کے باوجود ہے جی ہاں شک اور بیاسی فیزدی ہندو ہیں اور یہ ہندو کے سوچنے کا طریقہ ہے ہندو ایک کتاب سے جڑا ہوا نہیں ہے ہندو ایک پیغمبر سے جڑا ہوا نہیں ہے جو اشور کو نہیں مانتا وہ ہندو ہے اور یہ حماری سانسکرطی کاality ہے فیว یا وہ مجھول مختلف دیارے hear now یہ جو طرح کا تتبہ جوالے مختلف دیارہ نہیں آپ کو تشکے کہ آپ کا معناہ کریں کامیرے وہی نافتắt زوجہ کی ایسے کیا جانسان کیا گاً کیا کامیرے ایسی طرح کہ نمی کیل ہی طرح مقع محتم محتم خود ہماری کنے سے Causebe. لگے بجنے ایک بیدی داری وقتی نہیں ہے. لیکن میں دیکھت بہت بہت زیادہ بھی مدلتا ہے بہت زیادہ بہت 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 زیادہ بہت زیادہ اور آپ جوہ اٹھے ملتا ہے ہماری کانتے ہیں جو کردے ہیں اپنے ویژیڈیو ملتا ہے مجھے بہت زیادہ بھی بجنے بھی بھی بیدی دارے ہیں ای باب لومی سرینے ہماری کمیشت رو خدبل بہت زیادہ کیونکہ لوگوں نے بی جے پیشتے ہیں کہ بی جے پیشتے ہیں جو پیشتے ہیں کہ بی جے پیشتے ہیں کہ بی جے پیشتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کاشی اور مطرہ ہمارے جنڈے میں نہیں ہیں تو ہم یہ سمجھ بوجھ کر کہتے ہیں کہ یودھیا میں جو کچھ ہوا وہ ہو چکا اب یودھیا کو اور کہیں دوہرانے نہیں دیا جائے گا سارے مسئلے بات چیز سے حل ہونا چاہیے آپس کے سمجھوتے سے تیہ ہونا چاہیے کوئی قانون ہاتھ میں لے اور مسجد توڑے یا مندر توڑے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کو روکنے کے لیے سرکار سارے قدم اٹھائے گی جس سیما تک جانے کی جررت ہے جائے گی